وطن کے دشمن کا ہر بار ناکام رہے گا ہمارے وطن کا نام تا قیامت قائم رہے گا پچھترویں جشن ازادی وطن عزیز سبز رنگ پر چھا گیا شہر شہر جشن لاہور کی مینار پاکستان اور ریس کورس میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کراچی پورٹ گرینڈ پر جشن سی ویو پر دھائی سو ڈرون اڑائے گئے گلی گلی قومی جذبے کا مظاہرہ پروکار تقریبات کا انقاد کیک کاٹے جا رہے ہیں لاہور میں پچھترویں جشن ازادی کے موقع پر دن کا آغاز اکیس توپوں کی سلامی سے کیا گیا آئیوب اسٹیڈیم میں پاک فوج کے چاکو چوبندستے نے توپوں کی سلامی دی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا ملکی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب میجر جنرل محمد شہباز خان مہمان خصوصی پاکستان آرمی کا چاکو چوبندستہ نے گارڈز کے فرائض سمحل لیے مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی پاکستان نیوی کے کیڈرز اعزازی گارڈز کے فرائض سمحل رہے ہیں کمانڈنٹ پاکستان نیوی اکیڈمی کوموڈور محمد خالد تقریب کے مہمان خصوصی ازادی کا جشن بچہ بچہ جشن منانے کے لیے پرجوش بول بھی جشن منانے والوں کے ساتھ ساتھ بول پر اپنا جوش دکھائیں قومی ترانے اور ملی نغموں کی ویڈیوز 03370310377 پر واتس ایپ کریں پاک فوج نے جشن آزادی پر ملی نغمہ جاری کر دیا فاج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ نے خصوصی ملی نغمہ تیار کرایا ملی نغمے میں آزادی کی اہمیت اور فاج پاکستان کی کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے خود جھکوں گا نہ قوم کو جھکنے دوں گا ہمارے حکمران امریکہ کے پیروں میں لیٹے ہوئے ہیں میں اپنی قوم کو کبھی بھی غلام نہیں بننے دوں گا عمران خان کا لاہور جلسے میں دو ٹوک اعلان کہا امپورٹر حکومت کو گھر بھیجنے اور الیکشن کی اعلان تک حقیقی آزادی کی جد و جہد جاری دہے گی حکومت کو بھی واضح پیغام بولے پہلے مجھے نا اہل کرائیں پھر پیشکش کریں کہ نواز شریف اور آپ دونوں کی نا اہلی ختم کرتے ہیں میں ایسی کوئی ڈیل نہیں مانوں گا پاک سر زمین شاد بات کشور حسین شاد بات تُو نشانِ عزمِ آنی شاد عرضِ پاکستان مرکزِ یقین شاد بات تحریک انصاف کے جلسے نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہاکی سٹیڈیم میں عوام کا سمندر امڈ آیا بارہ بچتے ہی آزادی کا جشن منایا گیا عمران خان نے لاکھوں کارکنوں کے ہمرا قومی ترانہ پڑھا دیگر شہروں میں تحریک انصاف کا جلسہ بڑی سکرینوں پر دکھایا گیا پی ٹی آئی پاوشوں کی بھرپور کوریج بول نیوز پھر بازی لے گیا شہر شہر سے بھرپور کوریج دکھائے جشن سے لے کر قائدین کے خطاب تمام خبریں عوام تک پہچائیں سوشل میڈیا پر بول نیوز کی دھوم یوٹیوب پر لاکھوں افراد نے لائیو دیکھا ٹویٹر پر ٹرینڈ بن گیا ریٹنگ میں بھی سب کو پیچھے چھوڑ دیا معاشی بہران کے خاتمے کے لیے محنت کر رہے ہیں ہمارا سامنا بے رہم حقائق سے ہے جن کا مقابلہ پالیسیوں کے تسلسل سے کر سکتے ہیں معیشت سبھالنے کے لیے مالیاتی اداروں سے کرز لینا پڑا وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر میسا کے معیشت کی پیشکش کر دی یوم آزادی پر قوم سے خطاب میں کہا معاشی آزادی کے بغیر آزادی کا تصور ناممکن ہے فواد چودری کہتے ہیں پندرہ دن میں پچیس مئی کے واقعات کی تحقیقات مکمل کی جائیں گی ملوث ایسے چوز کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا پنجاب میں تارر اور آنہ سنہ اللہ کو تفتیش میں شامل کیا جا رہا ہے بنی گالا پر چھافہ مارا گیا تو جاتی عمرہ زیادہ دور نہیں زلہ دیر کے علاقے باروال میں دہشت گردوں کا وار دھماکے میں پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سپاہی ساجد علی شہید، سپاہی ادران شہید ممتاز کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے بہادر جوانوں کے قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے ممکنہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری ہے اور بابر اینڈ کمپنی فتح کا جذبہ لینے نیدر لینڈز میں موجود پلیئرز نے پہلے دن جم سیشن کیا آج سے تربیتی مشقے کریں گے گرین کیپس اور میزبان ٹیم کے درمیان پہلا ٹاکرا سولہ اگست کو ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے